وہ کچھ ایسے کام جو کہ educational administration کے scope of work کو define کرتے ہیں یا اس کے scope of work میں inclusive ہوتے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں The scope of EA is quite widespread جو اگر بظاہر دیکھنے کو یہ ملے اور کچھ ایسے critics ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک ستحی یا superficial activities کو monitor کرنے میں جو team involved ہوتی ہے جو بلکل صرف ایک tip جو نظر آتی ہے اس وقت کی اس کے اردگر جو گھومتی ہے اور ان activities کو دیکھتی ہے وہ administration کے زمرے میں آتی ہے تو ایسا شاید صحیح نہیں ہے کیونکہ educational administration کا جو scope of work ہے وہ بہت وسیع ہے اس میں بہت سارے ایسے کام آئیں گے جن کو ہم ابھی تذکرہ کرتے ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں کتابوں میں اور literature میں جس پر کہ آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے departments ہیں جو کہ administration ہی کے زمرے میں آتے ہیں educational administration کے زمرے میں آتے ہیں یا بہت سے departments کی ایسی activities ہیں جو کہ ان کی activities کی اگر ایک core activity میں نہیں بھی آتی تو وہ ایک scope of work کے تحت یا ایک ایسی activity میں involved ہوتے ہیں جس میں کی کوئی یا ہر department میں administration کا scope ہمیں نظر آتا ہے so it is very widespread it includes all types of activities that take place in the field of teaching learning task administration first of all must try to conceive all-round development of education and then ensure the maximum development it's very important کہ administration سب سے پہلے خود اپنے بارے میں اس چیز کے لیے آگاہ ہو کہ ان کا کام اس تمام تر development کو آگے بڑھانا ہے جس کے لیے کہ کوئی بھی plan بنایا جاتا ہے کوئی بھی project launch کیا جاتا ہے کوئی بھی product آپ نے حاصل کرنی ہے تو اس کی جو ایک حصول صرف اسی صورت ممکن ہو سکتی ہے اگر administration اپنی کارکردگی کے بارے میں آگاہ ہے اپنے scope of work کے بارے میں آگاہ ہے اور اس کو بہتر طریقے سے آگے بڑھا رہی ہے سو اس کی جو ایک اہم کام ہے وہ ہے planning کا جو کہ planning اگر آپ دیکھیں تو ہر department آپ کو educational institution میں کسی نہ کسی planning میں مصروف نظر آتا ہے تو planning کا ایک کام جو ہوتا ہے اس میں actually کیا ہو رہا ہوتا ہے it's an activity which leads to future course of action جو کہ آپ کو action جو بھی آپ نے آگے اٹھانا ہے لینا ہے اس کے بارے میں آگاہ کرتی ہے ایک آپ خاکات مرتب کرتے ہیں ایک نقشہ تیار کرتے ہیں ایک آپ do's and don'ts کی list مرتب کرتے ہیں جو کہ جس کو administer جب کرنے کی stage پہ آتے ہیں تو گویا planning ایک basic component activity نظر آتی ہے جو کہ educational administration کی روز مرہ activities کا یا اس کی long term activities کا حصہ ہے جس میں کہ ہر department involved ہو سکتا ہے اور itself اس کی goal team جو EA کی ہے اس میں یہ skill ہونا بہت ضروری ہے it ensures recognition of goals کہ کیا کیا goals ہیں کیا objectives ہیں ان کو recognize کرنے کی صلاحیت ہونا ان کی prioritize کرنے کی صلاحیت ہونا اس کے لیے کس طرح کے resources required ہوں گے کیا وہ ہمارے پاس ہیں یا نہیں اگر ہیں تو انہیں کس طرح سے زیادہ economy کے aspect کے ساتھ ہم use کر سکتے ہیں efficiency کو ensure کر سکتے ہیں اگر نہیں ہیں تو اس کے متبادل کیا ذرائع موجود ہیں یا اگر وہ ایک resources ایسے ہیں جو indispensable ہیں جن کے بغیر یہ process آگے نہیں بڑھ سکتا تو how are we going to get those resources so proper use of resources then prevention of wastage and overlapping and hazard efforts کوئی بھی ایسی activities کوئی بھی ایسا design نہیں follow کرتے وہ plan میں کوئی ایسا scope نہیں رکھتے جس میں کہ haphazardness آئے یعنی کہ ایک اس طرح سے کوئی کام کیا جائے جس میں کہ messed up situation پیدا ہو جائے جس میں کہ wastage of resources بھی ہو اور جس میں faulty situations کا اور outcomes کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکے definities and orderly executions ایک organized manner کو enhance کرتے ہیں budgeting ایک دوسرا ہے کام ہے جو کہ administration جس میں involved ہوتی ہے جس کے scope of work میں یہ inclusive ہے quantitative expression of a plan for a defined period of time is called budgeting budgeting ایک ایسا process ہے جس میں کہ of giving an estimated account of revenues and expenditures against some set criteria some set objectives to a team جس نے کہ وہ objectives کو حاصل کرنا ہوتا ہے کوئی ایسے infrastructure پہ آپ invest کرتے ہیں جس کے ذریعے سے کہ کوئی objective حاصل کیا جا سکتا ہے expresses strategic plans of the organizational activities اور events in measurable terms budgeting میں ایک لازمی انصر یہ ہے کہ آپ جو بھی invest کر رہے ہیں اس کے outcomes میں آپ measurability کو ensure کریں اور guaranteed کریں جو tangible form میں possible ہو اس میں accountability کی فیکٹر کو بھی لازمی طور پہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے